بسم اللہ الرحمن الرحیم حفظ حدیث، تقوی، فهم و فراست، علم و فضل اور دین و دیانت میں اپنے زمانے کے سادات میں سے تھے حشام بن عروہ اور یحیٰ بن سعید انصاری وغیرہ سے حدیث کی روایت کی اور ان کے تلامزہ میں احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحیٰ بن معین جیسے ایمہ اسلام ہیں ان کا بیان ہے کہ میں اپنے استاذ شعبہ کی خدمت میں بیس سال تک رہا ہوں روزانہ تین احادیث پڑھتا تھا یحیٰ بن معین کہتے ہیں کہ یحیٰ بن سعید قطان بیس سال تک ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے اور چالیس سال تک دو پہر ڈھلتے ہی مسجد میں آجاتے تھے اثر کے بعد احادیث کا در سے دیتے تھے ایک سو اٹھانوے ہجری میں انتقال کیا ابو بکر محمد بن حسین بن جلیل قطان نشاپوری حاکم نے تاریخ نشاپور میں ان کو ابو بکر قطان شیخ صالح نے لکھا گئے وعلو اسنات میں علماء نشاپور میں سب سے آگے تھے انہوں نے محمد بن یحیٰ زہلی ابو الازہر عبدی عبد الرحمن بن بشر بن حکم احمد بن یوسف سلمی اور احمد بن منصور مروزی سے روایت کی تین سو بتیس ہجری میں فوت ہوئے ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن حسین قطان نشاپوری شیخ ابو بکر مذکور کے صاحب زادے ہیں اپنے والد اور ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم تننخی وغیرے سے حدیث کی روایت کی زبردست محدث و فقیح اور عابید و زاگد عالم تھے اٹھاسی سال کے عمر میں ذو الحجہ تین سو ستاون ہجری کو انتقال کیا روی دھننے والوں میں علم علماء روی دھننے والے کو حلاج کہتے ہیں اس پیشے میں بڑے بڑے علماء و علیاء گزرے گئے اب مغیس حسین بن منصور حلاج طبقہ صوفیہ میں مہت مشہور ہیں ان کے دادا فارس کے شہر بیضہ کے مجوسی تھے ایک قول کے مطابق وہ حلاج تھے ایک قول یہ ہے کہ خود حسین بن منصور کا لقب حلاج الاسرار تھا کیونکہ وہ لوگوں کے اسرار کھول دیا کرتے تھے اور ایک روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ واسط میں ایک حلاج یعنی روی دھننے والے کے یہاں گئے اور اس کو اپنے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا تو اس نے معذرت کر دی اور کہا کہ میں اپنے پیشے میں مشغول ہوں اس پر شیخ حسین بن منصور نے کہا کہ تم میرے کام کے لیے جاؤ میں تمہارا کام کرتا ہوں شنانچہ وہ آدمی گیا اور جو واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی دکان میں جس قدر روی تھی وہ سب دھنی ہوئی گئے اسی وجہ سے ان کو حلاج کہنے لگے ذلقادہ تین سو نو ہجری میں بغداد کے محلہ بابالطاق میں قتل کیے گئے ابو اسحاق ابراہیم بن حسین حلاج بغدادی مشہور مؤدب فقیح قاری اور شاعر تھے ان کے کئی اشعار ان سے سن کر خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں درجہ کیے ہیں شابان چار سو بتیس ہجری میں اندقال کیا ابو علی احمد بن عبداللہ بن محمد ابن حلاج کندی کو فین مصر میں سکونت اختیار کر کے وہیں نعیم بن حمد ابراہیم بن جرہ وغیرے سے حدیث کی روایت کی اور ان سے ابو علی بن ابو صغیر قاضی حسین انطاقی اور اسحاق بن ابراہیم بن حاتم منباری نے روایت کی بقیہ اندہ انشاءاللہ تعالی موسیقی موسیقی موسیقی